بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سندھی بریانی اور بہت آسان طریقے سے چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ سے مجھے فیڈ بیک دیں چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ کوکنگ آئل لیں گے اب اس میں دو لارچ پیاس ڈالیں گے اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے پیاس کو لائٹ کولڈن براؤن کر لیں گے اب یہ لائٹ کولڈن براؤن ہو گئے ہیں اس کو مکس کریں گے میرے پاس آدھا کلو چکن ہے وہ ایٹ کریں گے اب چکن کو اچھے سے بھونیں گے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے ون ٹیبل اسپون لیسا ندرک کا پیس ڈالیں گے ون ٹیبل اسپون نمک ڈالیں گے ون ٹیبل اسپون ثابت کرم مسالہ ڈالیں گے اب اس میں چاپٹ سب سمنچ اور ٹیمارٹر ایڈ کریں گے اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے پانس سے چھے منٹ تک جتنا ہم مسالے کو بھونیں گے اتنا ہی مزیدار ہمارا کورما تیار ہوگا اب اس کو ہم کور کر دیں گے تاکہ ہمارا چکن پک جائے ہمارا چکن بلکل پک گیا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں ون ٹیبل اسپونٹ ریڈ مرچے ایٹ کریں گے ایک کپ دہی ایٹ کریں گے اور اچھے سے اس کو مکس کریں گے اب ایک سندھی بریانی کا ڈببہ ڈالیں گے میں نیشنل والوں کا یوز کروں گی پورا پیکٹ ہی اس میں ایٹ کریں گے اب اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ایک لارچ آلو کٹنگ کر کے ڈالیں گے اگر آپ نے آلو کو پہلے وائل کر کے ڈالنا ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب اس کو لو میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے پانس سے سات منٹ تو فرینڈز پانس سے سات منٹ ہو گئے اور آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے ہمارا کورما بلکل ریڈی ہے اب اس کورما کو تھوڑا سائٹ پر کر لیں گے لیئرز کے لیے میں نے پہلے سے ہی چاولوں کو عبال لیے تھے جو کہ میرے پاس ایک کلو تھے اب چاولوں کی تہہ لگائیں گے اب کورما کی تہہ لگائیں گے سلائس کٹے ہوئے لیمن ایٹ کریں گے پودینہ ایٹ کریں گے اور پھر چاولوں کی تہہ لگائیں گے اور یہ زردے کا رنگ ڈال دیں گے اس کو دم کے لیے کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے تو فرینڈز اب دس منٹ ہو گئے ہیں ہمارے سندھے بریانے بلکل تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے یہ دعوت کے لیے بیسٹ ایسپی ہے ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں خوش رہے ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ